رمزان المبارک میں جہاں پورے شہر میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے مختلف مقامات پر افتار ڈینرز کا احتمام کیا جا رہا ہے وہیں خواجہ سراس سوسائٹی کی جانب سے بھی پروکار افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا کہ ایس ایس انجیو کی جانب سے پچھلے پانچ سال سے خواجہ سراوں کو درپیش مشکلات کو کم کرنے کے لیے مختلف شبہ جات میں اپنی خدمات سرمجم دے رہی ہیں افتار ڈینر کے موقع پر خواجہ سراوں نے افتار ڈینر کا احتمام کرنے پر خوشی کا اظہار کیا انجیو میں کام کرنے والی ٹرانس جنڈر زاہرش کا کہنا تھا کہ خواجہ سراس سوسائٹی کی جانب سے میڈیکل کی تمام سہولیات دی جا رہی ہیں سب سے پہلے خواجہ سراس سوسائٹی جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو صرف ٹرانس جنڈر کمیونٹی کی رہنمائی کرتا ہے ان کے ہیلتھ پہ کام کرتا ہے ان کے کپیسٹی بیلڈنگ پہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ ہم ٹرانس جنڈر کی امپاورمنٹ میں کام کریں یہ ادارہ دوہزار بارہ سے یہاں پہ کام کر رہا ہے لاہور سٹی میں اور صرف لاہور نہیں لاہور کے جو اردگرد علاقے ان میں بھی ہمارے سہولیات محصول ہوتی ہیں ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو میں اپنی خواجہ سرہ سوسائٹی کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں ایک پلیٹ فارم ہمارا خواجہ سرہ کا بنا ہوئے جہاں پہ سارے خواجہ سرہ کٹھے ہوتے ہیں آج ایسے اتنی بڑی اچھی افتاری ہے اتنی زبردست قسم کی نان ہے کباب ہے ساتھ پھال ہے اور بریانی ہے جو خواجہ سرہ بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں اور عید کا پیارا پیارا گفت ہے جو خواجہ سرہ پین کی نماز پڑھیں گے اور خوش ہوں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے خواجہ سرہ سوسائٹی کو بھی یاد رکھیں گے اور ہمیں بھی یاد رکھیں گے اور اللہ کے حضور نماز پڑھیں گے دعا کریں گے اپنے لئے بھی ہمارے لئے بھی افتار دینر میں پاکستان کی پہلی ڈرانس جنڈر نیوز اینکر مارویا ملک نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی مارویا نے انجیو کی جانت سے مستق خواجہ سرہوں کو ایڈ گفت تقسیم کیے کیمرو مین آتف جڈ کے ساتھ علی زمیر کوہنو نیوز لاہور